جب اگلے لیکچرز آئیں گے تو اس میں میں تفصیل سے بیان کروں گا مثلا سورہ النامل کی آیہ نمبر چودہ وَجَاحَدُ بِحَا وَسْتَيْكَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَّ فَانْزُرْ كَيْفَقَانَ آَقِبَةُ الْمُفْسِدِ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موجزے دکھائے تو فرعونیوں کو فرعونی جو تھے ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں یعنی فرعون کو بھی یقین ہو گیا اور اس کے ساتھ جو تھے ان کو بھی یقین ہو گیا وَجَاحَدُ بِحَا انہوں نے جہود کیا انکار کیا ان موجزوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو موجزے لے گئے تھے ان کا انکار کیا یعنی اللہ کی ذات کا انکار کیا کیونکہ موجزہ نبی جو دکھا رہا ہوتا ہے در حقیقت اس عنوان سے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں نبوت کا بھی انکار کر رہے تھے اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کر رہے تھے وَسْتَئِقَنَتَا اگرچہ ان کو یہ یقین تھا وَسْتَئِقَنَتَا انفوسہم ان کے نفوس میں ان کو یقین تھا کہ یہ موسیٰ حق پہ ہیں یہ جو استعقنہ تھا استعقنہ باب استفعال میں جا کے یقین کی تعبیر یقین سے بھی بڑھ گیا ہے استعقنہ بہت زیادہ یقین تھا بہت زیادہ ان کو یقین تھا کہ یہ شخص حق پہ ہے یعنی وہ عمل دیکھ کے وہ موجزہ دیکھ کے جس طرح ساہر ایمان لے کے آئے تھے تو اب یہ لوگ فیرونی کیوں نہیں ایمان لے کے آئے کیوں جہود کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلمن وعلوو یہ ظالم لوگ تھے اور علوو رکھنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے حکومت چاہتے تھے علوو چاہتے تھے حکومت سے دست بردار نہیں ہونا چاہتے تھے جس وجہ سے مومن نہیں بن سکے علم تھا دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے ایمان اسی طرح جس طرح دین فہمی اور دینداری کا فرق ہے ایک ہوتا ہے دین سمجھنا ایک ہوتا ہے دین پر عمل کرنا یہ دو چیزیں اسی طرح ایک ہوتا ہے جاننا ایک ہوتا ہے ماننا ایمان لانا ایک چیز کو پر فنزر قیفہ کان آقبت المفسدین آپ دیکھیں کہ مفسدین کی آقبت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جو جو علو اور ظلم کی وجہ سے حق اور حقیقت کو قبول نہیں کرتے دیکھیں اس آید میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کو ان کو یقین تھا یہ کون سا یقین ہے یقین علمی یعنی دلیل تھی ان کے پاس وہ موجز آ گیا تھا جس طرح ایک شخص کے سامنے آپ برحان لے کے آتے ہیں خدا کے وجود کے اوپر لیکن وہ نہیں مانتا ایک ہے دلیل علمی طور پر یقین ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا دل سے کیوں نہیں مان رہا خواہشات نفس حکومت ریاست ایک بڑی تعداد کو پتا ہوتے ہیں حقائق سب حقائق ان کو پتا ہوتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی ہی ہوتی ہے آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں حضرت علیہ علیہ السلام کے مقام کا کس کو نہیں پتا تھا سیدہ فادمت وزارہ السلام اللہ علیہ کے مقام کو کس کو نہیں پتا آج ہی آپ دیکھ لیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کس کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی بڑی خدمت کیا ایک فقی اس کو ماننے کے لیے ایک بڑی تعداد تیار نہیں ہے اہل علم اہل سنت میں ایک بڑی تعداد ہے جو بغز رکھتے ہیں اہل سنت میں بھی کچھ ہیں جو امام خمینی کے خلاف ہمیشہ بولتے رہیں گے اور شیعہ میں بھی ہیں جو نہیں انہوں نے مانا ٹھیک ہے علم ہے کہ اس شخص نے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام کیا اور ایک نیک انسان تھے عارف انسان تھے متدین انسان تھے امت کو تاغوتوں سے نجات دلائی لیکن ایمان نہیں لے کے آرہی توجہ کریے گا یہاں پہ پھر یہ علم اور ایمان ایمان اسی وجہ سے ایمان کو قرآن کریم میں خداوند مطاللہ جو تفصیل سے بیان کیا ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے مثلا میں چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں مثلا ایک معروف آیت سورہ حجرات کی چودہ نمبر آیت عارب آکے کہتے تھے عارب نے آکے کہا ہم ایمان لے آئے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لے آئے ابھی تم مومن نہیں بنے کیوں کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا لم یدخل الیمان فی قلوبکم ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو یہ قلب کیا ہے توجہ کے لئے گئے انشاءاللہ اس پہ میں الگ پھر بات کروں گا قلب یعنی وہ روح نفس ٹھیک ہے پس اس نفس کی طاقتیں مختلف ہیں ایک طاقتیں ہیں جو فکر کرنے والی ہیں ایک کوئہ ہے جو قلب سے تعلق رہتی ہے ٹھیک ہے قلب سے جو وہاں پہ ایمان کا ادھر تعلق ہے یعنی وہ کوئے ٹھیک ہے